بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے باب برکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو شاہد میاں کا سلام شاہد میاں کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں اور سب سے پہلے میں اپنے ویوز کا اپنے فالورز کا اور اوورسز پاکستانیز کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے میرا لاسٹ اپیسوڈ وطن کی مٹی گواہ رہنا اس کو بھی بہت زیادہ سراحہ ہے اور مجھے موٹیویٹ کیا ہے ویوز آج کے دن یقین مانی ہے یہ وی لاک کرتے ہوئے میں کافی بوجلد ہوں اور دل تھوڑا سا اداس بھی ہے کیونکہ پاکستان کے موجودہ جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے پہلے معاشی خالات تو خراب ہیں ہی ہیں سیاسی معاملات بھی خرابی کی طرف ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں قدرتی آفات بھی نازل ہو رہی ہیں جیسا کہ آپ کا پتہ ہے کہ اس ٹائم جو پاکستان جس حالات سے گزر رہا ہے اور جو پاکستان کو جس فلڈ کا سلاب کا اس کی تباہ کاریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تریکویس کی مثال کبھی نہیں ملتی ہم نے دیکھا کہ دو ہزار پانچ میں ایک بہت بڑا فلڈ آیا پاکستان میں اور زلزلہ بھی آیا اور اس کے بعد دو ہزار دس میں ٹو زیرو ٹین میں بھی ایک بہت بڑے ڈسٹار سٹ کا ہمیں سامنا کرنا پڑا لیکن یقین مانی ہے کہ یہ جو قدرتی آفت جس کا ابھی ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے یہ اس سے بہت بڑی آفت ہے بہت بڑی تباہیہ ہو رہی ہیں پاکستان میں دل واقعی بہت اداس ہے کہ ہمیں شاید کرا نظر لگی ہے یا پھر ہمیں کسی ازمائش کا سامنا ہے کہ دنیا میں اس کے میں کوئی شک کے گنجائش نہیں ہے کہ ویدر چینج ہو رہا ہے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے لیکن ہم ہمیشہ کی طرح ہر چیز میں بہت بیچھے ہیں جبکہ ہمارے اداروں نے ہمیں اس دفعہ بھی ہمیشہ کی طرح وقت سے پہلے ٹائم سے پہلے بتایا تھا کہ اس دفعہ پاکستان میں بہت زیادہ بارشے بھی ہونی ہیں اور سلاب کا بھی خدشہ ہے سلاب تو ہمیشہ ہمارے ہاتھیں رہتے ہیں ایک رید سی بن گئی ہے لیکن بند ٹونٹرے سے اتنی تباہ کاریاں اور یقین مہینے میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں اور وہ لگ نہیں رہا کہ یہ پاکستان ہے میں کس بات سے یعنی کہ آپ کو بتانا شروع کروں اور کہاں سے اغاز کروں اس بات کا کہ ہمیں آج پاکستان معاشی مسائل میں گرا ہوا ان قدرتی آفات کا سامنا کر رہا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے میں نے ہمیشہ پروڈیکٹیو پاکستان کی بات کی ہے میں نے ہمیشہ سوفٹ ایمیج کے پاکستان کے پرموٹ کرنے کی بات کی ہے لیکن آج کچھ افسوس کے ساتھ ندامت کے ساتھ شاید میں کچھ حقیقت کے اوپر بھی آپ کا روشنی ڈالنا چاہوں گا ناظرین پشاور سے لے کے کراچی تک اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی تین بڑے صوبے کے پی کے اور بلوچستان اور سندھ بیشتر حصہ اگر سکسٹی ٹو سیونٹی پرشنٹ اس وقت پاکستان کا جو حصہ ہے وہ سلاب میں ڈوب چکا ہوا ہے جنوبی پنجاب میں بھی بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے اور دل کو حلا دینے والے جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ان لوگوں کے معاشی مسائل کا شکار تھے وہ لوگ پہلے سے ہی لیکن آج اور ابھی تک جو میرے پاس ریپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق آدموس ٹو تھاؤزنڈ سے زیادہ ڈیتھ ہو چکی ہیں غریب ہی بہر آئے ہیں غریب ہی مر آئے ہیں ادارے اپنی اپنی ترس کے اوپر اور اپنے اپنے طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دینے کی کوشش میں گامزن ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح میں سلام بیش کرتا ہوں پاک افواج کو کہ اس دفعہ بھی پاک افواج ہی سامنے آئی ہے پاک افواج ہی ہے جس نے ہمیں سرخدوں پر بھی ہماری حفاظت کی قسم کھائی ہے اور ہمیں اس طرح کے خادثات اور اس طرح سے افات میں نکالنے کے لیے ہمارے لیے مدد کے لیے ہمیشہ ایک قدم ہم سے آگے آتی ہے پاک افواج نے اپنے ایک ماہ کے تنہا جو ہے بے جو ہے وہ اس فنڈ میں دینے کا اعلان بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ان کے خدمات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ہر روز ویڈیوز میں گورنمنٹس کے اگر میں بات کروں حکمران کی میں بات کروں تو وہی کشم کش اقتدار کی کھینچہ تانی وہی جس کو کہتے ہیں ہم سکورنگ وہی ایک دوسرے کو نیچہ دکھلانے کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں میں دوبارہ سے درخواست کرتا ہوں پاکستان اس وقت بہت نازم مرخلے سے گزارا ہے بہت زیادہ دشمن کو ہمیں شاید ماننے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود ہی شاید نہ جانے پتہ نہیں کس پاداش کی جرم میں ہم خود ہی مر رہے ہیں میں اپنی سیاسی قیادت کو بھی یہ درخواست کرتا ہوں اور اپنی اپوزیشنز کو بھی درخواست کرتا ہوں خدا رہا تمام جماعتوں کو دینی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں آپ اپنے تمام عاملات کو بلا تاک پیچھے رکھتے ہوئے اٹھئے اپنے پاکستان کیلئے خدمت کیجئے کال ایک واقعہ میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر پانچ بھائی پانچ بھائی علمیہ ہے یہ ہم لوگوں کا کہ وہ ایک ایسی جگہ پر کوہستان جیسے ایریا میں پانچ کینٹیں بے یاروں مددکار گورنمنٹ کی سپورٹ کے لیے مدد کے لیے وہاں پر کھڑے انتظار کرتے رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ویڈیوز بھی شیئر کر دیگی لیکن کسی گورنمنٹ کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہاں تک ایک پلین ہیلیکاپٹر ان کی جان بچانے کے لیے چلا جائے اگر میں چونکہ آپ نے دیکھا ہے میں ہمیشہ پوزیٹیو بات کرتا ہوں اگر میں تھوڑی سی باتیں کریدنے کی کوشش کروں تو شاید اگر کسی حکمران کا کوئی بہن بھائی اس جگہ پر ہوتا تو شاید بہت زیادہ ہیلیکاپٹر وہاں پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ ایک غریب لوگ تھے پانچ بھائی موت کا انتظار کرتے کرتے زندگی دیکھتے دیکھتے موت کی غوش میں چلے گئے یہ ایک علمیاں نہیں ہیں ہمارے لئے فکر علمیاں ہیں شاید اسی وجہ سے آج سیلاب ہمارے ہاں ہی آتے ہیں اسی وجہ سے دہشتگردی کا سامنا بھی ہمیں ہی ہے شاید کیونکہ یہ ظلم ہے اور جب یہ ظلم بڑھتا ہے تو خط سے مٹ جاتا ہے ناظرین و سامین باتیں بہت ساری کرنے کو ہیں لیکن میرے سامنے ہمیشہ ایک چیز وہی آ جاتی ہے کہ میں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے میں اس موقع کے اوپر چونکہ آپ سب جانتے ہیں میں ریپریزنٹ کرتا ہوں پاکستان کے بزنس کمیونٹی کو پاکستان کے چیمبرز کو وہ ہمیشہ کی طرح مجھے پتا ہے ہماری بزنس کمیونٹی پاکستان کی مخیر حضرات جن کو اللہ تعالی نے بہت دیا ہے ان موقع پر نو ڈاؤٹ وہ بہت آگے بڑھ کے آتی ہیں بہت خدمت کرتے ہیں اور میں ابھی بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس جو قدرتی افات جس کا ہمیں سامنا کرنا بڑھا ہے اس ٹائم وہ اس میں ایک سٹیپ نہیں بلکہ دس قدم اور آگے بڑھیں گے اور اپنی فواج کے ساتھ اپنے گورنمنٹ کے ساتھ اپنے فلاحی اداروں کے ساتھ مل کے اس آفت میں جو ہم پر آ چکی ہم سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے اپنے طریقے سے سب لوگوں کا جن لوگوں کو اس سلاب کا سامنا ہے ان کے گھر بہ چکے ہوئے ہیں ان کے جانور بہ چکے مر چکے ہوئے ہیں ان کی فصلیں ہماری تباہ ہو چکی ہیں ان کی نہیں بلکہ ہماری فصل تباہ ہو چکی ہے ابھی تو سلاب چل رہا ہے نجانے یہ کب تک کہاں تک جانا ہے میں دعا گوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ یا اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے اور اس آفت کو جلد سے جلد ہمارے ملک سے ہمارے اس ملک پاکستان سے نکال دیجئے کیونکہ اس سلاب کے بعد جو تباہ کاری ہونی ہے اور ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھئے خورا کے قلت بھی ہونی ہے اور جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کو سامنا کرنا پڑھ رہا ہے پہلے ہی یکرائن کے جنگ کی وجہ سے لیکن پاکستان میں جو ابھی یہ خالیہ آفت آئی ہوئی ہے اس سلاب کی اس وجہ سے بہت زیادہ پرابلم آ سکتی ہیں ناظرین موسم کی تبدلیہ تو پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور پوری دنیا اس کے اوپر کام کر رہی ہے پہلے سے تیاری کر رہی ہے اور ہم یہ کہہ کے جان چھوڑانا نہیں چاہتے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے وہ اپنی جگہ پر ساری چیزیں ہیں لیکن ہمیں دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے دنیا کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں دنیا کے تقاضوں کا مقابلہ کرنا ہے دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے ناظرین ہمارے اداروں کو فعال ہونا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ وقت جو ماضی کے جو بڑے ٹائم آیا ہے ہمارے پر اس طرح گزر جائے گا انشاءاللہ یہ سارے ایریاز آباد بھی ہو جائیں گے لیکن آنے والے سال میں کبھی آسانہ ہو ہمیں کچھ ایسی پلاننگز کرنی ہیں ہماری گورنمنٹس کو پلاننگز کرنی ہیں ہماری تینک ٹینکرز کو اس کے اوپر سوچ رہا ہے کہ ہمیں کس طرح سے جیسے آفت کا مقابلہ کرنا ہے آنے والے سالوں میں ہمیں ڈیمز بنانی ہے ضرورت ہے پانی کو ہم سیف کریں لیکن آج تک ہمارے پلاننگز کا فقدان رہا ہے اس کی بہت ساری ریزنز ہیں پھر وہی چیز مجھے روکتی ہے کہ میں پاکستان کی بات کرتا ہوں نہیں تو میرے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے کہ سب تصر یہ ہے میں دوبارہ سے افواج پاکستان کو سلام کرتا ہوں کیونکہ میں نے یہ ساری فوٹیجز میں دیکھا ہے سب سے آگے دیکھا ہے ہمیشہ ہمیشہ کی طرح اپنی فواج کو دیکھا ہے بغیر کسی چیز کی پرواہ کی ہے وہ لوگوں کی حلپ کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری سوشل آرگنیزیشن جو ہے انجیوز جو ہیں میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک قدم آگے بڑھ کے اور سپورٹ کرنا چاہیے اس دعا کے ساتھ کہ آج میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن میں کہوں گا کچھ نہیں صرف دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کیجئے جو لوگ اس آفت کا سامنا کر رہے ہیں ان کو اس مشکل سے نکالیے پاکستان زمدہ بات موسیقی 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 موسیقی